گلناز جی آج سے چند سال قبل جو ہے وہ آپ پر ایسیڈ اٹیک ہوا تھا صرف اس لیے کہ آپ بیوٹی پالر چلا رہی تھی آج پھر سے وہی کہانی دورہ ہی جارہی ہے مغل میدان میں چند لڑکیوں نے جو ہے وہ آرمی کی مدد سے جو ہے وہ ایسٹیبلش کیا بیوٹی پالر لیکن ان کو آن لائن جو ہے وہ گالیاں دی جارہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ گیر اسلامی ہے تو آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم آج سے صاحب میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے چند سال پہلے پندرہ سونہ سال پہلے میرے ساتھ بھی ایسیڈ اٹیک ہوا تھا میں نے بھی بیوٹی پالر کھولا تھا لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں تھا میرے لئے کسی نے آواز نہیں اٹھائی لیکن میں ان بچوں کے لئے آواز اٹھاؤں گی ان کے لئے باہر نکلوں گی ان کے پاس خود بھی میں جاؤں گی جنہوں نے ان لڑکیوں کو یہ گلت گلت گالیاں دی ہیں گلت گلت الفاظ بولے ہیں کہ وہ پہلے اپنے گھرے بانوں میں جھانکے دیکھیں کہ ان کے گھر میں بھی ان کی بہنیں جو ہیں مائیں جو ہیں وہ کبھی بیوٹی پالر نہیں گئی ہیں وہ بھی جاتی ہوں گی وہ وہاں مغلمای دان سے چھاتروں سے آتی ہیں یہاں پہ بزنس اتنا بڑھ رہا ہے بیوٹی پالر کا لیکن جریب بچوں پہ کیوں الزام لگ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یہ گلت ہے یہ بیوٹی پالر کوئی گلت نہیں ہے بیوٹی پالر میں کوئی گلت کام نہیں ہوتا ہے ہمیں بھی ہم بھی اسلام جانتے ہمیں بھی اسلام کے بارے میں پتا ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے میں ان لڑکیوں کے ساتھ ہوں ان کے خلاف اگر ایڈمنسٹیشن نے آواز نہیں اٹھائی کہ وہ گندی گندی گالیاں ان لڑکیوں کے لئے بک رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ پھاڑی رہوں گی میں یہ چاہتی ہوں اگر کسی لڑکی پر بھی کوئی انگلی کسی نے تنو اٹھائی میں ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ میں ہوں گی تو آپ کیا después سے پولیس ہیں کہ ان لڑکوں کو وہ بولے کہ یہ کیا کرربائی ہیں یہ کیوں گالیاں بک رہے ہیں کیوں یہ گندی گندی بائی گالیاں ان لڑکوں کو بھولے ہیں ان کے گھر میں ماں بیٹیاں نہیں ہے پہلے وہ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں کہ ان کے گھر کی عورتیں بیوٹی پالر نہیں جاتی ہیں تو کیا کاروائی چاہتی ہیں آپ ان کے خلاف بلکل میں کاروائی چاہتی ہوں ان کے خلاف وہ کیوں گندی گندی گالیاں بک رہے ہیں ان لڑکیوں کے خلاف ہمیں پتہ ہے بیوٹی پالر میں کوئی گندہ کام نہیں ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ہم بھی اسلام کے بارے میں جانتے ہیں ہمارا اسلام کیا بولتا ہے ہمارا اسلام یہ نہیں بولتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھو اپنے آپ کو سوارنا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کس نے بولا ہے یہ کہ نہیں جی اسلام ایسے بولتا ہے اسلام کوئی نہیں مہاں جی بال نہیں کٹان ہے آئی بروز نہیں نکال ہے وہ اپنی بہنوں کو بس سمجھائے آپ نہیں کرو جو جائز ہے وہ کرنا ہے جو ناجائز ہے وہ نہیں کرے تو لیکن یہ گندی گندی گالے ان کو شعبہ دیتی ہیں وہ گالیاں جو بکرے ہیں ان لڑکیوں کے کھلا ان کو وہ اسلام اجازت دیتا ہے وہ جو گالیاں بکرے ہیں پہلے وہ دیکھیں کہ ہم کیا بور رہے ہیں کس بہن کے لئے بور رہے ہیں کس ماں کے لئے بور رہے ہیں جب اگر کسی اور کسی کی اور بہن ماں بیٹی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ بھی ہماری ماں بیٹیاں ہیں اگر میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا لیکن میں ان بچوں کے ساتھ ہوں جو اپنے آپ کو اپنے حساب سے گھر اپنا چلاتی ہیں اپنا طریقہ کوئی کسی کے گھر میں کسی کا چولا دیکھتا ہے اس کے گھر میں چولا جل رہا ہے کی نہیں جل رہا ہے اسلام دکھاتے ہیں پہ ہمیں پتہ ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے شکریہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ جائز نہیں ہے پھر ان کے گھر میں جا کے دیکھو وہ کیوں مجبور ہیں بیوٹی پالر کھولنے پر وہ کیوں ہیں مجبور باہر نکلنے پر ان کے گھر میں جا کے کوئی ایک اٹھے کوئی مرد ہے ایک اسلام میں کہ وہ جا کے ان کے گھر میں جا کے دیکھے کہ ان کا چولا جل رہا ہے کی نیچ جڑھائے ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بچے وہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ کیسے کیا کرتی ہیں مرد بنتے ہیں بے گہرت ہیں خود اپنے گھروں میں جا کے دیکھے پہلے پھر جا کے دوسریوں کی عورتوں کو گالیاں بکے اور دوسری لڑکیوں کو گالیاں بکے میں ان لڑکیوں کے ساتھ ہوں جو بھی کسی بھی کسی بھی مذہب کی لڑکی ہو کسی بھی مذہب کی عورت ہو میں ان کے ساتھ کھڑی شانہ بشانہ کھڑی ہوں میرا یہ وعدہ ہے ان بچوں کے ساتھ نکلے وہ باہر میں ان کے ساتھ ہوں میں پہلے آگے رہوں گی ان کے لیے